بغیر انجن کے یہ ٹرین کھڑی ہے اور بلکل ریڈی حالت میں اندر لائٹیں بھی جل چکی ہیں سواریاں بھی بیٹھ چکی ہیں اور یہ سواری لائٹیں جلی جا رہی ہیں پنکھیں چل رہی ہیں لیکن کھانے پینے کا سمان تو نہیں ہے پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ چکر کیا ہے یہاں سے ہم چلیں تو بلکل ایسا لگے گا کہ جیسے ہم ٹرین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا ریلوے کا پلیٹ فارم دکھا رہا ہوں جو کہ بلکل ر روڈ کے اوپر ہے یہ دیکھیں روڈ چل رہا ہے اور اس طرف جو ہے وہ ٹرین کا اشارہ لگا ہوئے حالکہ یہ پٹڑی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ پٹڑی کے ساتھ نہیں ہے یہ بلکل روڈ کے ساتھ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے بہاول پور جنکشن جی ہاں یہ بہاول پور جنکشن کیسا ہے اور یہ روڈ کے اوپر کیوں ہے آگے چلتے ہیں یہ ہے جی ٹکٹ گھر یہ ہم جا رہے ہیں جی جنکشن کی طرف اور آپ کو ٹرین بھی دکھائ ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بڑا خوبصورت پلیٹ فارم جو ہے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن یہ جو ٹرین ہے نا اس کا انجن ہی آپ کو نظر آئے گا اس سائیڈ پر دیکھیں کوئی انجن نہیں ہے بغیر انجن کے یہ ٹرین کھڑی ہے اور بالکل ریڈی حالت میں اندر لائٹیں بھی جل چکی ہیں سواریاں بھی بیٹھ چکی ہیں اور یہ سواریاں کر کے آ رہی ہیں اور یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کوئی جنکشن آپ نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھ دی ہوئی ہے تو اندر بھی چل کے دکھاتا ہوں کیسے ہیں ٹیٹی سب ٹھیک ہے سر خیریہ سے ہے اچھا آئے ہوئے ہیں سواریاں ماشاءاللہ یہ آ چکے ہیں ابھی اندر اور یہ کونٹر بنا ہو اسلام علیکم کیسے سر ٹھیک ہے یہ دیکھیں سر یہ اندر کا محول ہے اور اس وقت سواریاں مجھے نظر نہیں آ رہی اور اس ٹرین کے اندر جو ہے لائٹیں جلی جا رہی ہیں پنکھیں چلنے لیکن کھانے پینے غصبان تو نہیں ہے پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ چکر کیا ہے یہ آپ کو بلکل اینڈ میں بتاتا ہوں کہ کیا سین چل رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کوئی سواریاں نہیں ہے یار کیا ہو گیا یہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ بنایا ہوئے اور یہ بڑا زبردست کلچر ہے یہاں پہ پوری یہ ٹرین کا جو بوگی ہے بلکل خالی کی خالی پڑی ہے لیکن لائٹ جلی ہوئی ہے اور بڑا زبردست پہ آپ کو اس کی حقیقت دکھاتا ہوں جی ہاں اس سائیڈ پہ یہ بڑا انہوں نے ایک زبردست ریسٹورنینٹ بنایا ہوئے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں یہ چیز کیا ہے یہ جناب ٹرین کے ایک ڈبے کو یہاں پہ رکھا گیا ایک بوگی کو اور اس کو بڑا خوبصورت جو ہرنا ریسٹورنٹ بنا دیا گیا ہے اور جیسے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جیسے ایک جنگشن ہوتا ہے ریلوے سٹیشن پہ جس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے بیٹری کی جگہ ہوتی ہے تو سیم اسی سٹائل میں آپ دیکھیں اگر یہاں سے ہم چلیں تو بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے ہم ٹرین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اندر بھی جائیں یہ تو وہاں پہ بھی ٹرین ہی نظر آئے گی اور جب باہر آتے ہیں تو پھر یہ کھانے پینے کا محول نظر آتا ہے یہ ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے تو یہ بہت زبردست زلین سامیہ بھاولپور کا اقدام ہے انہوں نے یہ سارا ارینج کیا اور اس کو بنایا خوبصورتی کے ساتھ اور اس کے بعد لیس میں دے دیا اب یہاں پہ ایک جو ہے بہت زبردست ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ریٹ لسٹ ہے یہ آپ پراتھا کھا سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ پسند کریں تو یہ ر بتائیے گا جناب سامنے یہ بہاولپور کا نام لکھا ہوئے اور بہاولپور ہمارے جنوبی پنجاب کا ایک خوبصورت شہر ہے چھوٹا سا شہر ہے لیکن صاف سترہ ہے گرینری ہے اور اس شہر کو نوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے تو بتائیے گا اس طرح کا پلیٹ فارم اور یہ گاڑی کی جو بوگی ہے آپ کو کیسی لگی تو آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ